نمسکار بہت سواگت ہے آپ کا جیون کو سکھمیں بنانے کے لیے آچارے چانک نے بہت سارے نیم بنایا ہے لیکن اگر ہم ہندو دھرم سستروں کی معنی تو ماں لکشمی چنچلا ہے اور وہ کچھ ایسے کار ہیں جن سے ناراج بھی ہو جاتی ہیں تو سام کا وقت جو ماں لکشمی کے آگمن کا وقت ہے تو اس سے میں کچھ ایسے کار ہیں جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے جیون خوشحال جیون کے لیے کچھ نیم ہے اگر آپ ان نیوموں کا اندیکھی کرتے ہیں تو اس کے بپریت پرپاو آپ کے گھر پریوار کے لوگوں پر پڑتا ہے اس لیے منو سہیتا میں بھی ایسے کچھ بسیز کار ہیں جسے سام کے وقت اگر کیا جائے تو لکشمی اُلٹے پیر واپس چلی جاتی ہے گھر میں پریسانی بڑھ جاتی ہے تو سریعاست کا جو وقت ہوتا ہے جس کو ہم دن اور رات کا ملن کہتے ہیں سندیکال یہ وقت پوجا پاٹ دھیان سادھنا کا ہوتا ہے اس لیے اس سمیں بے بجہ کا جھگڑے لڑائی بات بیواد کسی کو اب سبد کہنا یہ تو بھول کر بھی مت کہیے ورنہ مالکشمی کا وقت ہے اور آپ جھگڑے لڑائی کرتے ہیں تو جیون میں ٹینسن بڑھے گا خوشیاں نہیں آئے گی دان کا مہمہ ہمارے دھرم میں کیا ہر کسی کے دھرم میں ہے لیکن سام کے وقت یا اندھیرہ ہونے کے بعد کسی کو بھی کچھ بھی دان نہ دے ہاں آپ کے دروازے پر کوئی بھوکا پیاسا آ جائے تو اس کو کھانا کھلائیے بیٹھ کر بیٹھا کر پانی پیلا دیں پر دینا نہیں ہے کچھ کی وہ وہاں سے لے جائے اس بات کا دھیان رکھے گا اب ہمارے واسطو کے انسار بات کریں تو آپ کے گھر میں تباہ ہوگا کھانا بنتا ہے اب کئی بار کیا ہوتا ہے سام میں آپ چاہتے ہیں کہ فٹا پٹ سے سفکارے ٹھیک ہو جائیں تو آپ سام کے وقت تباہ دھو دیتی ہیں ساف کرنا مطلب تو سام کے وقت تباہ کو مت دھوئیے گا یہ بھی اچھا نہیں مانا جاتا راہو لیڈ کرتا ہے اور بہت سائے لوگوں کا عادت ہوتا ہے دن میں نئی نہا کر رات میں نہاتے ہیں تو یہ بھی بند کر دیں ورنہ مالکشمی ناراج ہو جائیں گے جھاڑو لگانا جھاڑو کسی کو دان دینا یا کسی کے مانگنے پر آپ جھاڑو دے دیتے ہیں تو سام کے وقت اگر یہ سبھی کام جھاڑو کے ساتھ کریں گے تو پھر مسکلیں آپ کے گھر میں آہی جائے گی دستک دے دے گی سام کے وقت لہسن اور پیاج کوئی کتنا بھی مانگے بھول کر بھی نہ دیں لہسن اور پیاج جس کا سممند راہو کے تو سے بھی ہے کیونکہ جو ناکارت مک اڑ جا ہے اس کا سممند راہو سے ہے آقسمی گھٹنا ہے راہو گھٹواتا ہے اور یہ سبھی چیزیں اگر آپ کسی کو دان دیتے ہیں اور جیون میں تن ترمند کا پرکوب بڑھنے کے چانس رہتے ہیں اس لئے آپ لہسن پیاج کسی کو نہ دیں نمک سام کے وقت کے بعد اندھیرہ ہونے کے بعد کسی کو نہیں دینا چاہیے ورنہ مانسک روپ سے آپ پریسان ہونے لگیں گے اور نمک سیدھے ہاتھ میں کبھی کسی کو نہ دیں یعنی سیدھے سیدھے ہاتھوں ہاتھ نہ دیں ویسے دہی جو سیدھے طور سے سکر سے سممند رکھتا ہے دن ہو یا رات ہو کبھی بھی کسی کو دہی دینا سے آپ کو بشنا چاہیے کیونکہ دہی ایک ایسا چیز ہے جو کبھی کسی کو نہیں دینا چاہیے دودھ یہ بھی چندرمہ یعنی من سے سممند رکھتا ہے تو رات ہونے کے بعد سام کے بعد آپ کسی کو دودھ نہ دیں گھی سیدھے طور سے یہ سکھ سمردھی سے جڑا ہوا ہے اس لئے اگر آپ کسی کو گھی دیتے ہیں سام کے بعد آپ کا پڑوسی بھی ہو سکتا ہے تو آپ کے گھر کی خوزیاں چھن سکتی ہے تو دھیان رکھئے گا ہم آپ سے بھی دا لیتے ہیں ہر ہر مہا دی